لڑکیاں کہاں گئیں دنیا کے کون سے دس ممالک میں لڑکوں کو شادی کے لیے لڑکیاں ملنا مشکل ہو چکا ہے شادی کا لڑو کھانا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور کچھ نوجوان تو ایسی خوش قسمت ہوتے ہیں جو جوانی کی دہلید پر قدم رکھتے ہی ان کو جیون ساتھی مل جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ادھیری عمر میں بھی کسی کا ساتھ میسر نہیں آتا آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے ان دس ممالک کی جہاں نوجوانوں کو شادی کے لیے لڑکیاں ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے سویڈن میں گھروں کی کمی کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ملک سے ہجرت کر چکے ہیں اور اس وقت تقریباً بارہ ہزار سے زائد نوجوانوں کو شادی کے لیے لڑکیاں نہیں مل رہی اور کچھ عرصہ میں یہ تعداد پینتیس ہزار تک پہنچنے کا امکان ہے ایک زمانے میں افغانستان ترقی پسند ملک کہلاتا تھا جہاں خواتین کو مکمل آزادی تھی گزشتہ کئی دہائیوں سے جنگ و جدل کی وجہ سے جہاں کا ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور مسلسل کئی برسوں سے جاری جنگ و تباہی کی وجہ سے لاکھوں خاندان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کے مردوں کو شادی کے لیے لڑکیاں ملنا مشکل ہو چکا ہے نمبر آٹھ نائجیریا بچپن کی شادی تعدد ادواج اور خواتین کے جنسی آگاہ کو مستخف کرنے کی وجہ سے بہت سی خواتین افریقی ممالک سے نقل مکانی کر چکی ہیں اور یہاں کے مرد بیویوں کی تلاش میں سرگردہ ہیں لیکن کامیابی کا امکان بہت کم ہے نمبر ساتھ یونان ایک زمانے میں یونان یورپ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے پہلی منزل کی طور پر جانا جاتا تھا لیکن نسبتاً کم قیمتوں اور سال بر کے خوبصورت موسم نے یونان کو بہت سے لوگوں کی آخری منزل بنا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں کے بہت زیادہ تعداد میں رکھنے سے آبادی کا تناسب بگڑ گیا اور آج یونانی مردوں کو بھی بیویوں کی تلاش میں مشکلات تھا سامنا ہے نمبر چھے مصر عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک مصر اس وقت قدرانہ نظام کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے مصری خواتین سماجی پابندیوں کی وجہ سے عالی تعلیم کے بعض ملک سے باہر چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مردوں کو شادی کے لیے لڑکیاں ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے نمبر پانچ چین دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین میں خواتین کے مقابلے مردوں کی تعداد چالیس ملین سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو زیادہ ترجین دی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں لاکھوں مرد شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں اور تعداد میں کمی کی وجہ سے لڑکیاں ملنا مشکل عمر ہے نمبر چار امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک امریکہ بھی اس وقت آبادی کے بگڑتے تناسب کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے یہاں کی کچھ ریاستوں میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کئی ریاستوں میں بہت کم ہے یہاں شادی کے عمر کو پہنچنے والے سو کے قریب مردوں کے لیے تقریباً 18 لڑکیاں ہیں خاص طور پر لانس انجلس اور ویگاس میں مردوں کو ساتھی کی تلاش میں بہت زیادہ مشکلات ترپیش ہیں نمبر تین اندوستان آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے چین کا مقابلہ کرنے والے بھارت میں بھی خواتین کی تعداد کم ہو رہی ہے بھارت میں لڑکیوں کے مقابلے لڑکے پیدا کرنے کا رجحان زیادہ ہے اور یہاں لڑکیوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات دیکھنے میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آج یہاں شادی کے قابل مردوں کے لیے لڑکیاں بہت کم ہیں نمبر دو متحدہ عرب امارات بیسویں صدی کے اختتام پر متحدہ عرب امارات میں محض چاریس ہزار رہائشی تھے جن میں سے بائیس ہزار خواتین تھیں لیکن تیل کی دریافت نے اس حراق کو ایک امیر سیاتی مقام میں تبدیل کر دیا جو آج ایک جدید ملک بن چکے ہیں جس کو دبائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ملک کی آبادی کا پچاسی فیصد غیر ملکیوں پر مشتمل ہے اور ان میں زیادہ تار مرد ہیں جبکہ ساتھی کی تلاش میں اکثر مقامی مرد حضرات ملک چھوڑ چکے ہیں نمبر ایک قطر قطر ان ممالک میں اس وقت سب سے پہلے نمبر پر ہے جہاں نوجوانوں کو من چاہا تو دور ساتھی ملنا بھی بہت مشکل ہے قدرتی وسائل سے مالا مال قطر میں مردوں اور خواتین کی آبادی کا تناسب غیر متوازن ہونے کی وجہ سے یہاں نوجوانوں کو شادی کے لیے لڑکیاں ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے جبکہ یہاں غیر ملکی مردوں کے مقابلے خواتین کو ویزا ملنا بھی بہت مشکل عمر ہے جس کی وجہ سے بیرون ممالک سے آنے اور خواتین سے شادی کرنا بھی تقریباً ناممکنات میں شامل ہوتا ہے